صدرہ حضور جانتے ہیں جب چلے مصطفی آسمان سے پڑے وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پڑے شاہِ عرض و سما کے پڑے جب قدم نور ہی نور تھا کہکشاں سے پڑے نور ہی نور تھا کہکشاں سے پڑے اور آج کی شب وہاں تک گئے ہیں حضور آج کی شب وہاں تک گئے ہیں حضور کوئی شہ بھی نہیں تھی جہاں سے پڑے کوئی شہ بھی نہیں تھی جہاں سے پڑے اپنے خالق سے ملنے گیا آج شب ایک بشر سرحد قدسیاں سے پڑے اپنے خالق سے ملنے گیا آج شب ایک بشر سرحد قدسیاں سے پڑے عبد ہے اور شے عبد ہی اور ہے عبد ہے اور شے عبد ہی اور ہے یہ حقیقت ہے وہموں گمہ سے پڑے اور منزلے مدھت شاہِ پیغمبران سرورے بے ہنر کے بیان سے پڑے جب چلے مصطفی آسمان سے پڑے وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پڑے شاہِ مراج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آج آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بابرکت لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ہمیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے ہمارے آپ سب کے بہتی پسندیدہ بہتی محبوب ہر دلعزیز شخصیت جنابِ مفتی محمد رمضان سے علوی صاحب خطیب جامعہ مسجد آتا دربار خوش آمدیت کہتے ہیں کہ بلاب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور آپ سب کے اور ہمارے بہتی محترم بہتی محبوب جنابِ پیر عرفان الہی قادری صاحب تشریف فرما ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ صاحبِ سجادہ ہیں آستانہ علیہ صاحب چک شریف آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں شکرگڑ سے ہمارے بہتی محتبر بہتی محترم مقبول معروف سریلِ سناخان جنابِ اجاز حسین شکرگڑی تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور بسم اللہ کلام عطا فرما ارش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانِ مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے ارش پہ تازہ چیڑ چار فرش پہ تلفہ دھوم دام ارش پہ تازہ چیڑ چار فرش پہ تلفہ دھوم دام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور شیئر دیکھئیے بسم اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ہاں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ہاں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا ہاں ہے آ تو ہیں آ بتے مصطفی آ آ آ آ آ آ آ آ تیرے لیے امان ہے عرش کی اکل دھنگ ہے چرخ میں آسمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کلام اعلیٰ حضرت اور خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ آغاز کرتے ہیں بلکہ کنٹینیو کرتے ہیں بہت قلیل مدت میں طویل سفر اس کی حکمتیں کیا ہیں اور اس میں اللہ کی قدرت کا بھی اظہار ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے مقام و مرتبے کا بھی اظہار ہے تو ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر سرور صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو میراج پاک کا موجزہ اور سفر ہے ایسے تو حضور علیہ السلام سراپا موجزہ ہیں اور کسی بھی موجزہ شریف کو اگر آپ ڈسکس کریں تو اس کی حکمتیں اور بے شمار ہیں لیکن اس میں جو آپ کہہ لیجئے کہ موجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہت عالی درجے کا ایک محیر الاقول چیز ویسے تو ہر موجزہ محیر الاقول ہے وہ اس میں حضور علیہ السلام کے میراج کا ہے اس کے مختلف پہلیوں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اتنا طویل سفر اس کی تیوالت کو قرآن مجید میں اور حضور علیہ السلام کے حدیث میں خود آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا زمینی بھی اور آسمانی بھی اور پھر اس سے آگے بھی من المسجد الحرامی اس کے بعد پھر پہلے آسمان تک پھر اس کے بعد صدرت المنتحہ تک پھر عرش اولا تک پھر بارگاہ رب العلا تک سبحان اللہ لیکن اس کی جو ٹائم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت میں لیلن فرمایا ہے اس پہ جو تنوین ہے دو زبریں ہیں وہ تقلیل کے لئے ہیں یہ سارا کچھ بہت تھوڑی مدد میں ہوا اور طویل سفر تھوڑی مدد میں یہ اصل پوائنٹ ہے اس میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہے اور بندوں کے لئے اس میں مختلف پہلووں سے مختلف نشانیاں ہیں سبحان اللہ چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی شانِ عظمت کی بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لئے بمنزلہ روح رکھا ہے اور آپ کے اسماع اور آپ کے القابات میں سے کیے ہیں کہ آپ روحِ کائنات ہیں سبحان اللہ اور اسے ہی جانِ کائنات ہیں آپ اصلِ کائنات ہیں حقیقتِ کائنات ہیں یہ بنیادی طور پر جو حضور علیہ السلام کی ایک منفرد شان ہے اس کا ظہور ہے سفرِ محراج میں ٹھیک اور اس کی تفصیل ہے کہ اتنا طویل سفر اتنے قلیل مدد میں اب توالت کا تو ذکر ہوا اب کلت کا کیا ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اتنے طویل سفر سے تشریف لے آئے تو حضرت امیحانی کے گھر جہاں سے آگا ہوا تو آن کے گھر کے دروازے کی کنڈی جو ہے محل رہی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن جتنا کچھ ہم نے پڑا سنا وہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس کو اگر سٹیڈی کر کے اس کے تناظر میں اس چیز کو دیکھیں تو وہ سائنٹیفکلی اتنی بڑی بات ہے اللہ اکبر اب اور تیوالت کتنی ہے ایک تو عام یہ بیان کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور علیہ السلام یہ سفر پر تشریف لے گیا اور واپس آگئے نہیں اس میں ایک اور سٹاپ ہے وہ سٹاپ ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر جو پچاس نمازوں کی تخفیف اور وہ تخفیف بھی یقدم نہیں وہ پانچ پانچ کر کے ہے اور اس کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو ایک سفر تو ہوا نا ڈائریکٹ جانے کا تشریف لے گئے پچاس نمازیں لے کر واپس تشریف لائے چھٹے آسمان سے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک اللہ اکبر اور یہ فورٹی فائیو جو ہیں نمازیں یہ پانچ پانچ کر کے کم ہوئی ہیں تو نو دفعہ یہ آنا جانا پھر ہے سبحان اللہ اٹمین کے یہ جو سفر مبارک ہے اس کے ایک پہلو میں اس جگہ پر یہ جو آمد و رفت ہے یہ ٹوٹل دس دفعہ بن جاتی ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ کتنا طویل سفر ہے ٹھیک اس کو یعنی تھوڑا ایڈ کرنے کے لیے یہ کیا ہے تو جب ہم روح کہتے ہیں جب ہم حقیقت کائنات کہتے ہیں جب ہم اصل کائنات کہتے ہیں تو روح کی دیفینیشن اور روح کی فنکشن یہ ہے کہ جب وہ زی روح میں ہوتا ہے تو اس کے نظام کو وہ چلا کے رکھتا ہے ٹھیک چرند پرند میں انسان میں وہ جب تک اس میں روح ہے وہ زندہ ہے اور زندگی کا مطلب روح ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے جسم کی تمام مومٹس جو ہیں وہ نارمل ہو رہی ہیں میں آپ گفتگو کر رہے ہیں ہم کلام کر رہے ہیں ہم آنا جانا کھانا پینا سونا جتنے بھی ہمارے ایک سر کام ہیں وہ سارے روح پر بیسٹ ہیں کہ روح موجود ہے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے ٹھیک روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام موت ہے صحیح اب اس کے بعد اب سمجھیں اس کو کہ حضور علیہ السلام روح کائنات ہے اللہ تعالی نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو شب محراج یہاں سے زمین سے اٹھا لیا اپنی بارگاہ تک اس سفر کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے اس عرض و سما کی کیا بات سبحان اللہ نکل گئی اب روح عرض و سما کی جب نکلی ہے تو اب خطیبانہ انداز میں جاؤں تو پوری تقریر ہو جائے گی کرتے رہتے ہیں یہ ہے کہ چاند جہاں تھا وہیں رکا سورج جہاں تھا وہیں رکا چاند کی تمازت جہاں تھی چمک وہیں رکی سورج کی حرارت جہاں تھی وہیں رکی پنوں کا پکنا وہیں پہ ٹھہرا دریاؤں کا چلنا وہیں پہ ٹھہرا کلیوں کا چٹکنا وہیں پہ ٹھہرا جس کا سانس اوپر تھا اوپر رہا نیچے تھا نیچے رہا کائنات جہاں تھی وہیں رک گئی کیا بات حضور علیہ السلام تشریف لے گئے سبحان اللہ صبحان اللہ کائنات جانے کائنات جب واپس تشریف لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو وہیں سے چلا دیتا ہے اور اللہ حضرت نے اسی کو بیان فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو لوجک کیا ہے جان ہے وجہ کیا ہے کہ جان ہے وہ جہان کی اور یاد رکھو جان ہے تو جان ہے ناظرین اکرام چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے ابھی لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد